ریاست ہوگی ماں جیسی سوہ چھ ماہ تقریباً آدھے سال کی بے گناہ عذیتناک تکلیف تے جیل کاٹنے کے بعد ماں جیسی ریاست کا تصور تو خواب لگا سراب لگا اردگرد دیکھا تو سالے پانچ ماہ سے جیل میں اسیر قوم کی ماں ڈاکٹر یاسمین راشد نظر آئیں جو خود ایک طرف کینسر جیسے موزی مر سے لڑ رہی تھی اور دوسری طرف کوویٹ کے زمانے میں پاکستانی قوم کو اس موزی وبا سے بچانے کے لیے دن رات ایک کر رہی تھی اس قوم کی مسیحہ آج بغاوت اور دہشت کردی جیسے مقدمات میں تہتر سال کی عمر میں جیل کاٹ رہی ہے ماں جیسی ریاست کا تصور تو خواب لگا سراب لگا جب میں نے چونسٹھ سالہ روبینا جمیل کو دل کے آرزے اور شوگر میں مبتلا ہونے کے باوجود سالے چار ماہ سے جیل کارتے دیکھا ایک قابل محب وطن اور فرشناس جنرل کی بیوی بزاتے خود ایک ذہین پارلیمنٹیرین عظیم سیاسی رہنما اپوزیشن کے فوج پر اٹھائے سوالوں کا اسمبلی میں بہترین اور موتوگ جواب دینے والی سلچی ہوئی سنجیدہ اور دھیمی خاتون آج بے گناہ جیل کی عذیتیں برداشت کر رہی ہیں ماں جیسی ریاست کا تصور تو خواب لگا سراب لگا جب میں نے دنیا کی جانی مانی فیشن ڈیزائنر باہر سے تعلیم حاصل کر کے اپنے پاکستان کی خدمت کے جذبے سے یہاں کاروبار بنانے والی سینکروں بے روزگاروں کے روزگار کا بندوبست کرنے والی ملک کو ذرہ مبادلہ اور ٹیکس کی مد میں بے تہاشا آمدن دینے والی پیاری سی خدیجہ شاہ کو بھی کریمنلز کے ساتھ جیل میں قید دیکھا انہیں ایک لائن میں اس طرح ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ the one with beautiful heart in fact heart of gold ظلم تو یہ ہے کہ پچھلے ساڑے پانچ ماں سے اپنی پانچ سالہ بیٹی کو گلے لگانے کے لیے تغپ رہی ہیں وہ چھوٹی گلیا اپنی ماں سے سوال کرتی ہے are you in jail? are you under arrest? when will you come back home? why are you not coming with us? why do you come in this prison van? اور ہر سوال کے جواب میں خدیجہ نفی میں سر ہلا کر کہتی ہے four more days پتہ نہیں آزمائش عذیت جدائی کے یہ four more days کب ختم ہوں گے ان کے دونوں بیٹے ہیران نظروں سے ماں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے تکتے رہتے ہیں ان معصوم بچوں کے ذہن پر یہ سب خدا جانے کیا اثر ڈالے گا ان کے ماں باپ تو ملک کی ایکانومی ٹھیک کرنے میں مصروف تھے اور اب جیل اور عدالتوں کے چکروں میں مصروف ہو گئے ہیں بھائی بہن بینوئی کبھی وکیلوں سے ملتے ہیں کبھی پیشیوں پر لاہور ہائی کورٹ ای ٹی سی یا سیشن کورٹ کے چکر کارتے ہیں کبھی بچے دیکھتے ہیں کبھی گھر کا انتظام کبھی فیکٹری اور کبھی کاروبار کے فکر میں مبتلا ماں جیسی ریاست کا تصور تو تب خواب لگا سراب لگا جب آئیشہ علی بھٹا جس نے پچھلے تین سال صرف اپنی ماں کی خدمت میں گزارے اور ایک سال پہلے اپنی عزیز از جان ماں کو کھو دیا اس کے بعد والد ایک موزی ٹیومر میں مبتلا ہو گئے وہ والد محترم کی خدمت اور علاج میں مصروف تھیں کہ پچھلے تین ماں سے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہی ہیں اسی غم میں نڈھال ہیں کہ نہ باپ کی کوئی خبر اور نہ ماں کی پہلی برسی پر ان کی قبر کا دیدار بھائی روز بروز کے پولیس ریڈ سے تنگ آ کر گھر چھوڑ کر الگ ہو گئے کیونکہ ان کو لگا کہ نہ گھر محفوظ ہے نہ گھر والے اس طرح ایک ہستہ بستہ گھر ویران ہو گیا اور سب کو ہنسانے والی سب کا خیال رکھنے والی غم گسار سب کو جوڑ کر رکھنے والی آئیشہ آج جیل میں ہے نہ رات کا آرام ہے نہ دن کا سکون ماں جیسی ریاست کا تصور تو خواب لگا سراب لگا جب تیبہ راجہ کو دیکھا جو خود پولیس گردی کا شکار رہی ہے چھے ماں سے زائد قید میں مقید ہے تیبہ راجہ گھر کا بیٹا بھی ہے گھر کی سرپرست بھی گھر کی کفیل بھی اور ماں کی آنکھ کا تارہ اور سہارہ بھی ایک خوددار بیٹی جس نے اپنی ماں بہن بھائیوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھا گھر میں کبھی کوئی کمینہ آنے دی سوچئے گا ضرور کہ اس کے خاندان ماں بہن بھائیوں کا کیا قصور ہے تیبہ کی وقالت کرنے والی خدیجہ صدی کی قابل فخر ہیں انہوں نے ان کی وقالت کا ذمہ لیا اور اسے بخو بھی نبھا رہی ہیں ماں جیسی ریاست کا تصور تب خواب لگا سراب لگا جب روحینہ خان کو دیکھا جو تین سال کی بیٹی کی ماں بھی ہیں ان کو ساڑھے چار ماں سے اپنی اولاد کے لئے سسکتے بھی لگتے دیکھا ان کی اپنی والدہ محترمہ ملک سے باہر ہیں اور گھر کا نظم و نسک کبھی بارہ سالہ بیٹی اور کبھی سترہ سالہ بیٹا سنبھالتے ہیں وہ بچے کبھی چھوٹی بہن کو سنبھالتے ہیں کبھی سکول جاتے ہیں کبھی اپنی ماں کے لئے عدالت اور جیل میں رول رہے ہوتے ہیں ان کے خاند عدالتوں وکیلوں جیلوں کے چکر میں اپنی جوب گواں بیٹھے ہیں اور اب بے روزگار ہیں ماں جیسی ریاست کا تصور تو تب خواب لگا سراب لگا جب فہمیدہ بیگم اور ان کے بیٹے کو قید میں دیکھا وہ بے قصور اٹھارہ سالہ بچہ جس نے ابھی اپنی عملی زندگی کا آغاز کرنا تھا ابھی دنیا کو دیکھنا تھا ماں کو پولیس آرسٹ کرنے گھر پہنچی تو وہ صرف اس لئے تھانے چلا آیا کہ میری ماں اکیلی کیسے جائے گی کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے تین ہفتے میں آدھا گھنٹہ ماں بیٹا کی ملاقات ہوتی ہے جالیوں کے پار اور ماں بیٹا آدھا گھنٹہ ایک دوسرے کو حسرت سے تکتے رہتے ہیں ماں کی ممتہ کو سکون کیسے آئے گا کہ ان کی وجہ سے ان کا بچہ جیل میں ہے ماں جیسی ریاست کا تصور تب خواب لگا سراب لگا جب سمیہ اصد ایک حافظ قرآن کو بھی چار ماں سے جیل میں قید دیکھا جب ان کی بچیوں کے آفیسز پر چھاپے پڑے اور وہ جو گھر کے کفیل ہیں ان کے روزگار چھننے تک کی نوبت آ گئی تو انہوں نے خود پیش ہو کر گرفتاری دے دی عورت تنکا تنکا کر کے ایک مکان کو گھر بناتی ہے خاندان کو جوڑ کر رکھتی ہے سوچئے گا ضرور کہ جب عورت گھر پر نہ ہو تو گھر کا شیرازہ کیسے بکھرتا ہے ماں جیسی ریاست کا تصور تب خواب اور سراب لگا جب سنم جاوید کو دیکھا خاند جیل میں بہن روپوش بڑھے والدین کبھی اس کی طرف بھاگتے ہیں کبھی بچے سنبھالتے ہیں کبھی خاند کے مقدمات اور کبھی بچوں کی دیکھ پال بچے بچارے ماں باپ کی ادم موجودگی میں کس کرب سے گزرتے ہوں گے پیچھے گھر کا کیا حال ہوگا سکول کیسے جاتے ہوں گے ماں جیسی ریاست تو خام خیالی اور دیوانے کا خواب لگی جب رفت شاہین کو قید میں دیکھا سوبر قابر خاتون پچیس سال اپنی زندگی تعلیم کے لیے وقف کرنے والی بچوں سے مل کر ملک واپس آئیں تو ائرپورٹ سے سیدھا تھانے لائی گئیں ان کی عذیت بھی سوچئے گا ماں جیسی ریاست کا تصور تب خواب لگا جب آئیشہ خان سے ملاقات ہوئی جو چیریٹی کے لیے فلاح و بیبود کے لیے اور عوام کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی ہیں اور اب قید کاٹ رہی ہیں میں آلیہ حمزہ ملک ایک لاؤ میکر ایک لیجسلیٹر جس نے پانچ وزارتوں کا کام عبادت سمجھ کر پوری دیانت داری سے نبھایا اپنے حلف کی پاسداری کے لیے دل و جان سے محنت کی اور پانچ وزارتوں میں ریزلٹ دیے سوچئے گا ضرور کہ ایک بے گناہ معصوم پارلیمنٹیرین خاتون پچھلے سوا چھے ماں سے پابندے سلاسل ہے دس مئی کو میرے گھر کی دہلیز اور دیوار نہیں ہر ماں بہن بیٹی کے گھر کی دہلیز اور دیوار پھلانگی گئی دس مئی کو دروازہ میرے گھر کا نہیں ٹوٹا پاکستان کے ہر گھر کے دروازے کو غیر محفوظ کر دیا گیا وہ گن جو مجھ پر اور میری بیٹیوں کے سر پر تانی گئی وہ صرف ہمارے سروں پر نہیں بلکہ پاکستان کی ہر ماں اور بیٹی کے سر پر تانی گئی اس دن مجھے بغیر دبٹا نہیں گھسیٹا گیا بلکہ اس ملک کی جمہوریت اور نمائندگی کو بھی رسوا کیا گیا اور بے توکیر کیا گیا اس دن زخمی میری آنکھ میری بازو اور میری ٹانگ نہیں ہوئی بلکہ ہر ماں بہن بیٹی کو زخمی کیا گیا اس دن کالی پٹی میری آنکھوں پر نہیں کالا کپڑا میرے موں پر نہیں ہتھکڑی میرے ہاتھوں پر نہیں بلکہ ملک کے جمہوری نظام پر ڈالی گئی اس دن میرے گھر کے شیشے چکنا چور نہیں ہوئے میرا دل اور میرے قوم کی ہر بیٹی ماں بہن کا دل ریزہ ریزہ ہوا کیونکہ میں پارلیمنٹ میں اپنی قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کی نمائندہ تھی سی آئی اے کوتوالی میں ایز میسنگ پرسن گزارے گئے تین دن تین راتیں کسی بھی بدترین خواب سے کم نہیں تھے پچیس دن کی قیدے تنہائی ایک جوڑا سوٹ اور جیل کی باسی روکھی سوکھی روٹی میں نے زندگی کی حقیقت سیکھی کہ زندگی ایک جوڑے میں بھی اور روکھی سوکھی کھا کر بھی گزر سکتی ہے مگر گھر والوں کی جدائی وہ غم ہے جو آپ کو دیمک کی طرح چاٹتا رہتا ہے کہ اصولوں پر ڈٹنا ضمیر کا سودا نہ کرنا تو میری چوائز تھی پھر اس کی اتنی بڑی سزا میرے خاندان کو کیوں دی جا رہی ہے اصولوں پر ڈٹنے کی سزا اتنی سنگین ہوگی شاید بھیانک خواب میں بھی نہیں سوچا تھا نہ کرنا اتنا بڑا جرم بن جائے گا کہ بغاوت دہشتگردی جیسے سنگین مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا سات جون سے جوڈیشیل ہو کر بھی میڈ نویمبر تک نہ کوئی زمانت نہ کوئی زمانت کی ہیرنگ آٹھ سے نو بینچ ٹوٹ چکے ہیں لیکن زمانت کی کوئی شنوائی نہیں نائن بائی الیون کی موت کی چکی میں باقی چھے اسیران ساتھیوں کے ساتھ ایک ہی بات سوچتی تھی ایک تنگ تاریخ بدبودار اور خلیز موت کی چکی میں مجھے ایک خاتون سیاسدان کو رکھ کر بہت سخت سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے باقی سیاسدانوں کے لیے کیونکہ آنے والے وقت میں جب یہی سلوک دوسری سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ہوگا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کتنے بے غیرت ہو تم کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا میری نظروں کے سامنے میری بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا کیونکہ یہ سب کچھ میرے یعنی قوم کی بیٹی کے ساتھ بیٹ چکا ہے اور دوسرے جمہوریت پسند اس پر مجرمانہ طور پر خاموش ہیں یہ جانتے بوجھتے کہ اس وشیس سائیکل کا خاتمہ ہونا چاہیے یہ جانتے بوجھتے کہ میں بلکل بے گناہ ہوں اور یہاں موجود باقی خواتین بھی بے گناہ ہیں یہ جانتے ہوئے کہ میں کیا کوئی بھی قیدی عورت جنہ ہاؤس کے اندر نہیں گئی اگر اندر نہیں گئی تو تو بہت دور کی بات ہے اور اگر میری بات کی جائے تو میں نے مول آف لاہور کے سامنے نہ صرف اس واقعے کی مزمت کی بلکہ پارلیمنٹ فلور پر ہمیشہ ملکی اداروں کی بہترین ترجمانی کی آخر میں صرف اتنا ہے یہ سب خواتین معصوم اور بے گناہ ماند ہوتے ہیں اور ان کے دل بھی اتنے ہی بغے اور کشادہ ہوتے ہیں دلوں کی دوریوں اور رنجشوں کو محبتوں اور نرمیوں سے پر کرتے ہیں نہ کہ جیلوں میں قید کر اور سزا دے کر آئیں ایک نئے پیارے اور محبت بھرے پاکستان کی ابتدا کریں جہاں رنجشوں آرسٹ اور ری آرسٹ کر کے ان زخموں کو ناسور نہ بننے دیں پیار کے مرہم سے اس ناسور کو بند کر کے ایک نئے اور پیارے پاکستان کی بنیاد رکھیں پاکستان زندہ باد